بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج 24 اکتوبر بروز ہفتہ سودیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمان نیوز سے آپ کو خوش آمدید اگر آپ سودیا کی تازہ ترین خبروں سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمان نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں نماز باجمات کی اجازت کے بعد مسجد الحرام میں پہلا جمعہ مسجد الحرام میں نماز باجمات کی بقائدہ اجازت کے بعد پہلا جمعہ دا کیا گیا ہے ایمان افروز مناظر پر مشتمل تصاویر وائرل ہیں سبق وائب سائٹ کے مطابق وزارت حج عمرہ نے مسجد الحرام میں پہلے جمعہ کے موقع پر نمازیوں کی تصاویر جاری کی ہیں ہر مکی میں نماز کی بقائدہ اجازت کے بعد کرونا وائرے سے بچاؤ کے لئے مقررہ تدبیر کے تحت جمعہ کی نماز ادا کی گئی ہر نمازی ایک دوسرے سے سماجی فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑا ہوا تھا مقدس مساجد کی انتظامیہ نے نماز جمعہ کا خصوصی احتمام کیا تھا مسجد الحرام پہنچنے پر نمازیوں کا استقبال حفاظی تدبیر کے ساتھ کیا گیا حرم مکی میں جمعہ کی نماز کا موقع ملنے پر فرزندان اسلام نے اتمنان و سکون سے عبادت کی نمازی نہ صرف یہ کہ مطاف کے سہن میں مجود تھے بلکہ دالانوں اور حرم مکی کی نئی امارتوں میں بھی اپنی اپنی جان نمازیں لئے جمعہ دا کر رہے تھے سعودی عرب آنے والے مسافر کو کتنے سگرل لانے کی اجازت ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں معاملات زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے امور انجام دیے جا رہے ہیں مرحلہ وار پابندیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں جن میں سعودی عرب کے لئے سفر اور ویزوں کے اجراع کے حوالے سے پابندیاں شامل ہیں کائرین کی جانب سے مختلف حوالوں سے سوالات ارسال کیے جا رہے ہیں ایک کاری کا سوال ہے تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کرنے اور لوگوں میں اس عادت کو ختم کرانے کے لئے تمباکو کی قیمتوں میں کئی گناہ ضافہ کر دیا گیا ہے ماضی میں سگرٹ کا ایک پیکٹ جو پانچ ریال کا ملتا تھا اب اس کی قیمت سترہ ریال ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ سمگل شدہ سگرٹ بلیک مارکٹ میں فروغ کرتے ہیں جو غیر قانونی ہیں سعودی میکمائے کسٹم نے فروری دو ہزار انیس سے مختلف سگرٹ پر کسٹم آئید کرتے ہوئے آنے والے مسافروں کو اپنے ہمرا سگرٹ لانے کے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے مقررہ تعداد سے زائد تمباکو کی مسنوعات لانے پر کسٹم آئید کرنے کا فیصلہ کیا تھا میکمائے کسٹم کے قانون میں مسافروں کو رائے دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک مسافر اپنے ہمرا دو سو سگرٹ چوبیس اگار اور پانچ سو گرام تمباکو لانے کا مجاز ہے اس سے زائد مقدار میں سگرٹ یا تمباکو کی مسنوعات مسافر کے سمان سے برامد ہونے پر اسے ضبط کر لیا جائے گا میکمہ کسٹم کے قانون کے مطابق ٹرانزٹ والے مسافروں کے پاس سے مقررہ تعداد سے زیادہ سگرٹ یا تمباکو مسنوعات برامد ہونے پر انہیں عارضی طور پر ضبط کر لیا جاتا ہے اگر مسافر پندرہ دن تک عارضی طور پر ضبط کی گئی سگرٹ واپس جاتے وقت طلب کر سکتا ہے مقررہ مدت گزرنے کے بعد ضبط کی جانے والی سگرٹ محکمہ کسٹم کی مال خانے میں مستقل طور پر جمع کرائی جاتی ہیں زشان جٹ کا سوال ہے حج فنگر پرینٹ والے آؤٹ پاس بنوا کر پاکستان جا سکتے ہیں جواب سعودی عرمے قانون کے مطابق اجازت نامے کے بغائر حج کرنا جرم ہے جس کی سزا ملک بدری ہوتی ہے حج پرمٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب پر جنمانے کے علاوہ انہیں مملکت سے مخصوص مدت کے لیے بے دخل کر دیا جاتا ہے حج ایام میں وہ افراد جو پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ یا مشارعہ مقدسہ حج ادا کرنے کے مقام آ جاتے ہیں اس کے دوران تحقیقاتی ٹیم کے اہلکار ان افراد کے فنگر پرینٹ لے لیتے ہیں بعضہ محکمہ پاسپورڈ میں ان کا سسٹم سیز کر دیا جاتا ہے ایسے افراد جن کے فنگر پرینٹ حج خلاف ورزی قیمت میں لیے گئے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک ملک سے نہیں جا سکتے جب تک متلکہ دارے کی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے جہاں کمیٹی حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کے خلاف سزا جاری کرتی ہے جس میں مملکت سے بے دلخی کی مدت اور جرمانے کی رقم کا تیین کیا جاتا ہے آپ اگر اکامہ پر مملکت میں مقیم تھے تو فنگر پرینٹ کے بعد جوازات کے سسٹم میں آپ کا اکاؤنٹ سیز ہو گیا ہوگا جبکہ آؤٹ پاس ایسے افراد کے لیے جاری کیا جاتا ہے جو اکامہ پر مقیم نہ ہو یا پاسپورٹ گم ہو گیا ہو اور انہیں امرجنسی میں وطن جانا ہو ریاض ریسٹوران کیس تھارکین اور سودیوں پر چار لاکھ ریال جرمانہ وزارت تجارت نے فاسٹ فورڈ ریسٹوران کیس میں تین سودی شہریوں اور دو مقیم غیر ملکیوں پر چار لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کر دیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے مصر کے دو شہریوں احمد سلیمان اور حشام السید کو اپنے نام سے فاسٹ فورڈ ریسٹوران کھولنے والے مقامی شہری عبداللطی شدوخی محمد حبیب اور محمد بنافہ کو قانون تجارت کا مجرم قرار دے دیا سودی قانون تجارت کے مطابق کوئی بھی مقامی شہری اپنے نام قانون اپنا کاروبار نہیں کر سکتے دونوں جرم ہیں وزارت تجارت نے پورا کیس ریاض میں فوجداری کی عدالت بھیج دیا تھا جس نے کاروبار کرنے اور کرانے والے دونوں فریقوں پر چار لاکھ ریال کا جرمان نہ کر دیا عدالت نے ریسٹوران بند کرنے کا حکم بھی دیا جبکہ انہیں زکاة تو ٹیکس اور فیس کی دائیگی کیا حکم دیا دیا فوجداری کی عدالت نے مصری شہریوں کو مملک سے بے دخل کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کا بھی حکم سادر کر دیا عدالت کے حکم پر مصریوں اور شہر سعودیوں کو تشہیر خود ان کے خرچے پر ایک مقامی اخبار میں کی جائے گی ریسٹوران ریاض کے المنفوحہ محلے میں کھولا گیا قانون تجارت کے باموجب غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کو پانچ برس تک قید اور پچاس لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے